دین کا مطلوب انسان وہی خطا کا ہم سے مطالبہ ہے دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنائیں بس ایک لفظ میں یہی ہے اسی کو ہماری مذہبی تعبیر میں تسکیہ کہا جاتا ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنائیں اس میں نہ کسی مرد کی کوئی تقریق ہے نہ عورت کی نہ دہکان کی نہ دانشور کی نہ فلسفی کی نہ حکیم کی سب کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے پاکیزگی کا شعور دے کر انسان کو پیدا کیا گیا ہے یہ شعور الہام کر دیا گیا ہے انسان کے اندر انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتے ہم اس شعور کی تذکیر کرتے ہیں اسے یاد کراتے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں اسی لئے قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ ذکرہ ہے یاد دہانی ہے یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو باہر سے آپ کو دی جا رہی ہے تو اس لئے بغیر کسی تفریق کے ہمارا دین صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت کو تنبے رہیں اور آپ دین کی جگہ خدا کو رکھ لیے ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نگران رہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آلودگی نہ آنے پائے اسی کو دیکھئے بیان کیا نا یعنی جب ہم نے اس نفس کو نفس انسانی کو بنایا اور سوارا تو اس کے اندر ہم نے یہ چیز الہام کر دی کہ یہ چاہے تو اپنے آپ کو قائدے میں رکھ کر پاکیزگی کی طرف لے جائے اور چاہے تو اپنے آپ کو آلودہ کر لے تو قد افلا من زکاہ وقد خواب من دساہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ رکھا وہ ناکام ہوا یہی سارے دین کی دعوت کا خلاصہ ہے اس پاکیزگی میں کچھ سوالات پہلا ہو جاتے ہیں جب انسان یہ سفر شروع کرتا ہے اس کو حدب بنا کر اس کو اپنا نسبلین بنا لیتا ہے کہ مجھے پاکیزہ بننا ہے پاکیزہ رہنا ہے تو کچھ سوالات پہلا ہوتے ہیں کچھ مشکلات آتی ہیں کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں فیصلہ مشکل ہوتا ہے اس میں پیغمبر مدد کرتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں بے کچھgereی پاکیزہ